موسیقی جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے مرجل بن کر کھڑے ہوتے ایسے لکھتا ہوتا کہ جیسے ان کے جسم کے اندر تو جان اور روح بھی نہیں اور فرد جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو کنی کا طرح کر نکل جاتے کھسک جاتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس وقت بھی صحابہ سے محبت رکھنے والے بھی موجود تھے اہلِ بیش سے محبت رکھنے والے بھی موجود تھے صحابہ سے بخص اور عذابت رکھنے والے بھی موجود تھے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی کامیابی سے نوازا اور آخرت کے اندر بھی یقیناً کامیاب ہیں دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بالعموم اور بالخصوص سب کو جنتی ہونے کا وعدہ دیا ہے عشرہ ممشرہ جن کو آپ جانتے ہیں وہ دس صحابے کرام جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے عمر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے مولا علی بھی جنتی ہے ابو عبید بن جرہ بھی جنتی ہے سعد بن عبادہ بھی جنتی ہے طلحہ بھی جنتی ہے ابو عبید بن جرہ بھی جنتی ہے یہ دس صحابے کرام کے نام لے کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور بالعموم سارے صحابے کرام کے لئے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یہ جنتی ہیں کل لن وعد اللہ الحسن وفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر حسن سے مراد جنت ہے اور کل لن سے مراد کل صحابے کرام ہے سیدنا عبو بکر سے لے کر اتنے سے اتنے صحابی تک سارے صحابے کرام یہ جنتی ہیں دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے تو جو آدمی صحابہ اور آلِ پیش سے محبت رکھتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی جنتی ہے اور آخرت کے اندر بھی جنتی ہے صحابے کرام کی غلامی دنیا کے اندر بھی جنتی ہونے کا وعدہ دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رسول کی طرف سے وعدہ ہے کہ صحابہ بھی جنتی ہیں اور صحابہ سے محبت رکھنے والے بھی جنتی ہیں صحابہ بھی جنتی اور غلامانِ صحابہ بھی جنتی ہیں اور سمجھئے شہابہ سے بغف اور نفرت دنیا کے اندر بھی زلت اور رسوائی کا سبب ہے دنیا کے اندر بھی زلالت اور گمراہی کا سبب ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی بلانت ہے اللہ کے رسول کی بلانت ہے اللہ کے پرشتوں کی بلانت ہے سارے انسانوں کی بلانت ہے ساری تینات کی ساری مخلوقات زبانِ حالفے یا زبانِ قالفے ان پر لانت کرتی ہے اور میں کہ شہابہ سے بغف اور عداوت یہ دنیا کے اندر بھی زلالت اور گمراہی کا سبب ہے دنیا کے اندر بھی زلت اور رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لئے زلت اور رسوائی ہے یاد رکھئے اللہ روپلیشت نے آخرت کے اندر اہلِ ایمان اور اہلِ اسلام کے لئے اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے اور آپ علیہ السلام کے دستے قوصر سے قوصر پلانے کا وعدہ کیا ہے اور یاد رکھئے اللہ روپلیشت کا دیدار اور آپ علیہ السلام کے دستے اکستر سے قوصر انہی لوگوں کو ملے گا جن کو اللہ سے محبت ہوگی اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اور جن کو صحابہ اور اہلِ بیشت سے محبت اور ان پت ہوگی ان کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اللہ کے رسول کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کے رسول کے دستے اکدس سے قوصر بھی نصیب ہوگا صحابہ کرام کی سپارش اور شفاعت بھی نصیب ہوگی اولی اللہ کے ہاتھوں سے اور زبان سے شفاعت کاملہ بھی نصیب ہوگی جس کے دل میں بغض اور نفرت ہوگی عدالت عداوت ہوگی نفرت ہوگی بغض ہوگا اس کو اللہ روپلیشت کا قیامت کے دن دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا اللہ کے رسول سے دستے مبارک سے دستے اکدس سے حوض قوفر بھی نصیب نہیں ہوگا اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی شفاعت و سفارش بھی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نصیب نہیں ہو تو کون کون چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت آسل ہو قیامت اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے محبت آسل ہو اللہ کا دیدار بھی ہو اور آپ علیہ السلام کے دستے اکدس سے ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کے دستے اکدس سے اللہ رکھ بلیشت اور آپ علیہ السلام کے پیغمبر سے جو ہے بہت قوصر نصیب ہو ہاتھ کھڑے جئے کیجئے کون کون چاہتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بہت قوصر نصیب ہو سارے لوگ چاہتے ہیں نا جی انشاءاللہ قیامت اور آخرت میں انہی لوگوں کو آپ علیہ السلام کے دستے اکدس سے قوصر نصیب ہوگا جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کے رسول کی محبت ہوگی اور آپ علیہ السلام کے صحابہ اور اہلِ بیش سے محبت ہوگی انہی لوگوں کو قیامت کے دن آپ علیہ السلام کے دستے اکدس سے قوصر نصیب ہوگا جن لوگوں کے دلوں میں آقا کی محبت نہیں آقا کی جماعت کی محبت نہیں اور آپ علیہ السلام کے صحاب و عرال بیت سے محبت نہیں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کو کسی صورت کے اندر بھی حوض قوسر نصیب نہیں ہو سکتا جو لوگ صحابے کرام سے وغف اور عداوت رکھتے ہیں نفرت کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں یاد رکھئے غلط صلط قسم کے اوہام اور خیالات کا شکار ہیں نہ اقلی دلیل ان کے پاس موجود ہے نہ نقلی دلیل موجود ان کے پاس ہے دیکھئے مثال کا طور پر ان کا ایک شکو یہ ہوتا ہے جی باغِ فدق کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ باغِ فدق یہ مولا علی کے حق تھا سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا ان کا خولفہ سلاحسا نے نہیں دیا بھئی ایک خیال ہے یہ ایک وہم ہے دلائل کے پیشے نظر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک مسئلہ درہ سمجھنے کی کوشش کریں انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں اس کو وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا آپ علیہ السلام کے بعد سیدنا شدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منصبِ خلافت پر فائز ہوئے ہیں دو سے دھائی سال آپ کا دورِ خلافت رہا ہے اس وقت مولا علی بھی موجود ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ بھی موجود ہیں مولا علی کو ہم اور آپ لوگ آسد اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا شیر ہے اختیارات پر جیسے سب کچھ تھا سیاسِ قوت بھی موجود تھی افرادِ قوت بھی موجود تھی لیکن اس کے باوجود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیدنا صدیق اپر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے اس بازِ باغِ فدق کا مطالبہ نہیں کیا نائی مولا علی نے مطالبہ کیا اس کے بعد شیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دورِ خلافت آیا ہے اس میں بھی مولا علی بھی موجود ہیں فاطمت الزہرہ بھی موجود ہیں لیکن ان سے مطالبہ نہیں کیا ایک حدیث میں آتا ہے بس ایک حدیث سنا کے بعد قدم کرتے ہیں بات بری ہو جائے گی جس سے مثال آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی حضرت النواص بن السمعین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارے درست نظامی کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر یہ حدیث تفصیلاً موجود ہے کتاب کا نام ہے شمائلِ ترمزی اس کے اندر یہ حدیث مفصلن موجود ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دورِ خلافت ہے حضرتِ عثمان آپ کے در پر آتے ہیں حضرتِ طلحہ آپ کے دربان ہیں چوکی دار ہیں گیٹ کیپر ہیں اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کے بعد آتے ہیں دربان کہتا ہے پہرے دار کہتا ہے امیر المؤمنین اجازت دیجئے محمان آپ سے ملنے چاہتے ہیں اجازت مل گئی حال آوالو علیہ السلیق کے بعد فرمایا کیا مطالبہ ہے کیا مقصد لے کر آئے ہو حضرتِ افباس حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کہتے ہیں یہ باغِ فتق کا مسئلہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان جہاں آپ تشفیہ کرا دیجئے ہمارا کوئی فیصلہ کر دیجئے ہمیں اور آپ اور ہم حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو متولی بنا دیجئے آدھے اس سے کہا مجھے متولی بنا دیں اور آدھے اس سے کہا اس کو متولی بنا دیں آپ جانتے ہیں جو مسجد کا متولی ہوتا ہے وہ مسجد کا مالک ہوتا ہے بولیے نہیں جو مسجد کا متولی ہوتا ہے یا مدرشہ کا متولی ہوتا ہے وہ مالک ہوا کرتا ہے حضرتِ عمر بن خطار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دیکھئے آپ بھی ہمارے ہاں قابلِ قدر ہیں حضرتِ عباس کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ہاں قابلِ قدر ہیں آپ بتائیں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغِ فدد کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے آپ کے اببہ کا کیا فیصلہ ہے حضرتِ فاطمہ کو کہہ رہے ہیں مولا علی سے کہا آپ کے سسر کا کیا فیصلہ ہے تو فرمایا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَرَقْنَا صَدْقَدًا اِنَّا مَعَاشُرُ الْأَنْبِيَا لَا نُورِسُوا مَا تَرَقْنَاهُوا فَهُوَ صَدْقَدٌ فرمیے کہ ہم انبیاء کی جماعت جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ کے طور پر ہوا کرتا ہے اس کو وراثت کے طور پر نہیں بانٹا جا سکتا لَا نُورِسُوا فرمیے کہ اس کو ہم لوگ وراثت کے طور پر چھوڑ کر نہیں جاتے دونوں نے اپنے عمل سے یہی فضبہ دیا ہے کہ انبیاء کے مال یہ بطور وراثت کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس پر وہ لا جواب ہو گیا فرمائے کہ اچھا چلو سیدنا شدیقِ اکبر نے اس پر کیا فیصلہ کیا سیدنا شدیقِ اکبر کی عدالت میں بھی یہ مختبہ گیا تھا انہوں نے یہی فیصلہ کیا حضرتِ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا شدیقِ اکبر نے بوچا فرمایا میری بات نہیں آپ کی بات نہیں آپ کے عبقر کے فیصلہ کیا ہے تو خود انہوں نے کہا فرمائے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورس عہدا ما ترقناہ صدقتا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے مال کا کسی چیز کو وارث نہیں بناتے جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بطور صدقہ کے ہوا کرتا ہے اس کو بطور وراثت کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا حضرتِ عمر بن خطاب نے کہا جو فیصلہ آپ کے اپا کا ہے جو فیصلہ آپ کے سسر کا ہے جو فیصلہ خلیفہ اول خلیفہ بلا خسر خلیصہ برحق خلیفہ متفقن علیہ کہہ میرا فیصلہ بھی وہی ہے فرمائے عاقل السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء ہم انبیاء کی جماعت ہیں لا نورسو احدا ما ترقناہ فرمائے کہ ہم جو کوئی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ کے طور پر ہوتا ہے اس کو بطور وراثت کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد خلیفہ سالس امیر المؤمنین حضرتِ عمر بن حضرتِ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے بارہ سالہ آپ کا دور خلافت رہا ہے بارہ سالہ دور خلافت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن افان سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ باغ فدق کو ہمارے حوالے کیا جائے چلو ٹھیک ہے بارہ سالہ دور خلافت کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے سمجھ کے بعد سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لئے بارہ فدقوں کہ